آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں پچھڑوں دلیتوں علف سنگھ کیا کون سکھوں کی آواز بہت دبائی گئی ہے پچھلے نو سالوں میں؟ ایسا ہے سماج کو ان چیزوں سے باہر نکل کے ایکنومک مددوں پر پراریٹائز کرنا چاہیے ایکنومک مددوں کو اہمیت دینی چاہیے جب تک سماج ان چیزوں مددوں کے پیچھے پڑا رہے گا جو بھی ستہ میں آدمی آئے گا وہ اس چیز کا استعمال کرے گا تو ہم سماج کو پہلے اپنے آپ کو مکت کرنا ہے ہمیں جو ہے دیش کی ترقی کیسے ہوگی انڈسٹریل ڈولومنٹ کیسے ہوگی روزگار کیسے کریئٹ ہوگا بزنس کیسے بڑھے گا یہ سب تو چناؤں سے ہی ہوگا نہیں سرکار سے ہی ہوگا سرکار کیا کر رہی ہے آپ مجھے بتائیے سرکار نے کیا کیا نو سال میں کچھ کیا نہیں کیا نو سال میں ہم نے پرگتی کی جگہ ہم پیچھے گئے ہیں آپ مجھے بتائیے چلیے آپ روزگار ان چیزوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تو ماسک آئے اسے کوشٹین او ڈسٹیبیشن او ڈسٹیبیشن او ڈسٹیبیشن او ڈسٹیبیشن او ڈسٹیبیشن کھڑا کیا ہے آپ پانچ انڈسٹی بتائیے کوئی بڑی اُدیم ہی اُدیم بتائیے کوئی جو انہوں نے کریئٹ کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے جتنے دیکھئے ایسا ہے جتنے پی ایسو تھے کانگریس میسیوز ایسے کرتی تھی کہ جو ان کے بورڈ آف ڈائیٹٹر یا چہرمین ہوتے ہیں ان کے تھرور اپنے پیسے لیتے تھے اب ان کے سامنے کیا آیا کہ یہ سارے پی ایسو جو ہیں یہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب پیسہ تو نکال نہیں سکتے ان کو بیٹ دو تو یہ جو پرائیوٹائزیشن ہے دیکھیں آپ آپ ایسیٹ تو کوئی کرنی رہے آپ مجھے بتائیے آج پی ایسیو سیکٹر جو کم سے کم دس پنہ پرسنٹ کانٹریبوٹ کرتا ہے انڈسٹرل پرڈکشن میں اس کو آپ نے بند کر دیا ایم ایس ایم ایس سیکٹر کو بند کر دیا کیوں کہ ایم ایس ایم ایس ایم ایس سیکٹر کو آپ نے اس لیے بند کیا کیونکہ آپ چائنہ سے ایمپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ایک سو ون تھرٹی بلین ڈالر کی ایمپورٹ ہے ڈائریک چائنہ سے سار ایک بات بتائیے آپ کی یہ باتیں جو ہے وہ دیش کی عام جنتہ تک پہنچ پائے گی یا پہنچتی ہے دیکھئے جہاں آپ بھی سماج میں رہتے ہیں ہم بھی سماج میں رہتے ہیں اس وقت گاہوں کا ہر جو آدمی ہے جو تھوڑا بتا پڑا لکھا ہے وہ روزگار کی وہ مہنگائی کی وہ اپنی ضرورتوں کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا